انڈین نیوی میں آگئی بمپر بھرتی اور یہ بھرتی کے لیے آپ کو کیول یوگتہ چاہیے دسویں پاس اور ساتھی اگر آپ دسویں پاس ہیں تو آپ کو یہ مل گیا ہے سنہرا موقع یہاں پر نوکری پانے کا کیونکہ یہاں پر جو سیلیکشن ہونے والا ایدم سیدھی بھرتی اور سب سے بڑی بات اس بھرتی میں آویدن کرنے کے لیے آپ کو نہیں دینا ہوگا کوئی بھی سلک تو آپ بھی بن سکتے ہیں انڈین نیوی میں ایک آدھکاری ایک سیلر کچھ بھی بہت سارے پدوں پر نوکریہ ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ جان پائیں گے کس پرکار سے کرنا ہے اویدن کہاں آیا ہے نوٹیفکیشن اور کتنے ملے گی سیلری کیا ہوگی عمر سیما سب ہی پرشنوں کے جو آپ کے جواب ہیں وہ آج کے اس ویڈیو میں ملیں گے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ ہلو دوستوں نامشکہ شواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل یور نیو ڈائریکشن میں چلیے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے اوفیشیل نوٹیفکیشن پر لے کر چلتا ہوں اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ شنویدن کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پہلے لائک جرور کر دیں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے لئے اور اچھی اچھی نوکریہ خوزنے میں زیادہ کوسز اور محنت کرتے ہیں تو ایک لائک بنتا ہے لائک جرور کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے گا کیونکہ یہی پر ملتے ہیں آپ کو لیٹسٹ نوکریہ کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں دائنڈیا نیوی ریکیوٹمنٹ آ گیا ہے 2019 کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلر کے لیے ریکریوٹمنٹ مانگا گیا ہے اور اس کے بارے میں steps by step میں سب چیزیں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ساتھیوں سب سے بڑی بات آپ کو unmarried ہونا آنیو آرہے ہیں آپ کو یہاں پر unmarried ہونا آنیو آرہے ہیں unmarried ہوں گے تب ہی آپ آویدن کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر آپ کو matriculation آپ پاس ہونے چاہئے اگر آپ matriculation پاس ہیں تو یہاں پر بھرتی میں آویدن کر سکتے ہیں اور اگر ساتھیوں بات کی جائے آپ کی عمر سیمہ کی تو ساتھیوں عمر سیمہ آپ کی ہونی چاہیے یہاں پر ایک اکٹوبر 1994 سے 30 سپٹمبر 2002 کے بیچ میں جی ہاں ایک اکٹوبر 1994 سے 30 سپٹمبر 2002 کے بیچ میں اگر آپ کی وہ date of birth ہے تو آپ اس بھرتی کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہاں پر اگر سیلری کی بات کی جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ٹریننگ پریڈ میں ملا جگہ 24,600 روپے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہاں پر 21,000 سے 79,100 روپے 69,100 روپے تک کہ آپ کو یہاں پر سیلری ملے گی ٹھیک ہے ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوں گی اگر اس کے بعد بات کی جائے پرموشن کی تو اگر رینک میں آپ کی ماشٹر چیپ ہے پیٹی آفیشر لیون ون میں اگر آپ کا پرموشن ہو جاتا ہے تب یہاں پر آپ کو 47,600 سے 1,59,100 روپے ملے گی جی ہاں 47,600 سے 1,59,100 روپے تک کہاں آپ کی سیلری ہو سکتی ہے اور یہاں پر سب سے بڑی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 50 لاکھ روپے کا یہاں پر انسورنس بھی ملے گا اس نوکری میں جی ہاں ساتھیوں 50 لاکھ روپے کا دیکھ لیجے انسورنس کبر بھی آپ کا آپ کو ملے گا اس بھرتی کے لیے ساتھیوں جو سکریننگ ہونے والی ہے وہ سکریننگ ہوگی 6 سے 10 جولائی 2019 کے بیچ میں جی ساتھیوں 6 سے 10 جولائی 2019 کے بیچ میں اس کی سکریننگ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکریننگ ہونے والی ہے وہاں پر 2 فیس میں ہوگی سب سے 1 فیس میں آپ کا ویریفیکیشن آف ایز ہوگا اس کے بعد ایجوکیشن کوالیفیکیشن اور بھی جو بیبین پرکار کے آپ کے سرٹیفیکیشن ہے ان سرٹیفیکیشن کا ویریفیکیشن ہوگا اس کے بعد فیس ٹو میں آپ کا یہاں پر پی ایس بی ہوگا ٹھیک ہے اگزامنیشن اس کے بعد اس کے پھر بعد آپ کا میڈکل اگزامنیشن ہوگا اس کے بعد ہی آپ آگے پھر سیلیکشن میں بھاگ لیں گے اور جتنی بھی چیزیں ابھی میں نے بتا ان سب کا سکریننگ جو ہے چھے سے دس جولائی کے بیچ ہوگا اس کے بعد آگے کا جو پروسس ہوگا وہ آپ کا کونزولی کولابا مومبئی میں ہوگا جو فائنل ہوگا اور یہ آپ کا ہو سکتا ہے تین سے چھے سپٹیمبر دو ہزار انیس کے بیچ میں تین سے چھے سپٹیمبر دو ہزار انیس کے بیچ میں یہ باقی کی چیزیں ہوں گی اگر ساتھیوں یہاں پر پی ایف ٹی یعنی کی فیجیکل فٹنیس ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کوالیفائنگ جو فیجیکل فٹنیس اس کو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو 1.6 1.6 کلومیٹر کا رن کرنا ہے کتنے سات منٹ میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے 20 آپ کو UPS یہاں پر کرنا ہے یعنی اٹھک بائٹھک کرنی ہے یاد رکھئے گا آپ کو 10 پوسک مارنی یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھئے گا سب چیزیں یہاں پر آپ کو کرنی ہے میڈکل اسٹینڈرن آپ کم سے کم 157 سینٹی میٹر ہونی چاہیے چاہیے چیزی کہ اتنا یاد رکھئے گا آپ یہاں پر آپ کا جو سینہ ہے جو نارمل سینہ پھلانے کے بعد کم سے کم 5 سینٹی میٹر اور برس جانا چاہیے اور میڈکل میں آپ کی آئیز جو آئیز گلاس ہے وہ بیٹر آئیز جو 6 اور آبلک 60 آئیز 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 گلاس اس طرح کی آئیز ہو رہی چاہیتی میڈکل فٹنس یہاں پندرہ ویک کا بیس ٹریننگ چالو ہو جائے گی اس کی بعد اڑیز میں اس کی آپ کی ٹریننگ بھی چالو ہو جائے گی سیلیکشن پروسس کی یہاں پر بات کریں تو سیلیکشن پروس آپ کا اس ویب سائٹ سے ہونے والا ہے www.joinediannavy.gov.in سے آپ کو یہاں پر افیشل ہی دیکھیں ایڈمیٹ کار جو بھی آپ کو سنڈ کیا جائے گا یہ سی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سارے اویڈنل مارس سیٹ سیٹ آپ پہنچ پہنچ رہے گا ٹھیک ہے اب اس جگہ سے آپ کو آن لائن آویدن بھی کرنا ہے آویدن کرنے میں میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں www.joine indian navy dot zi dot in یہاں سے آپ کو آویدن کرنا یاد رکھئے گا اور میں نے کس پرکار سے سیلیکشن ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے آویدن آپ کا 6 ماہ سے 19 ماہ کے بیچ میں ہوگا یاد رکھئے گا 6 ماہ سے 19 ماہ کے بیچ میں ہوگا آویدن نہیں شروع ہوگے 6 ماہ سے 19 ماہ کے بیچ میں آویدن ہوں گے یہ website note कر لیجئے ڈوائن indian navy dot gov dot ins پر جا کر آپ کو یہاں پر آویدن کرنا ہے ٹھیک ہے اور data آپ اپنے high school کے master upload کریں گے یہاں پر یاد رکھئے گا apply پر login کریے گا current opportunity پر click کر دیجئے exam nation کا جو center Mumbai kochi وشاقہ patnam آپ کو ملے گا Mumbai kochi وشاقہ patnam exam nation center آپ کو ملے گا photograph جو ہے وہ good quality blue background چاہیے یاد ہیں اسی website پر چلے جائیے www.joinindiannavi.gov.in پر وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں یہ official notification ساری جیچے آپ کو بتا دی گئی ہیں سب چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں تو ترنت ویڈیو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے وہاں ریپلائی آپ کو عبشت دیا جائے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو فٹا فٹ لائک کریں اور اپنے شاتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ